اسلام علیکم آج ہم لے کر آئے ہیں برگر کی ریسپی جو بلکل ڈیفرنٹ طریقے سے بنائیں گے بہت ہی مزیدار بنتا ہے کیونکہ اس لوگ ڈاؤن میں ہم باہر جا کر کھا نہیں سکتے ہیں تو کیوں نہ ہم ریسٹورنٹ اسٹائل گھر پہ ہی برگر بنا کر کھائیں تو چلیے اس مزیدار سے برگر کو بنانا ہم شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ہم اس کا سٹفنگ تیار کریں گے تو اس کے لئے ہم نے گیس پہ کڑاہی کو گرم ہونے کے لئے رکھ دیا ہے اب اس میں ہم ڈال دیں گے بٹر اب تیل بھی ڈال سکتے ہیں بٹر کو تھوڑا سا میلٹ ہونے دیں گے پھر ہم اس میں ڈال دیں گے دو چھٹکے زیرہ زیرے کو سپلیٹر ہونے دیں تھوڑا سا زیرہ تھوڑا سا بھون چکا ہے اب اس میں ہم پیاس ڈال دیں گے پیاس کو ہمیں ہلکا فرائی کرنا ہے گولڈن براؤن اگرہ نہیں کرنا ہے پیاس تھوڑا سا فرائی ہو چکا ہے اب اس میں ہم باریک کٹا ہوا شملا میچ ڈال دیں گے اور کٹی ہوئی ہری میچ ڈال دیں گے ہری میچ کو بھی ہمیں باریک ہی کٹنا ہے ہری میچ اور شملا میچ کو ہم نے تھوڑا سا بھون لیا ہے اب اس میں ہم باریک کٹا ہوا ٹماٹر ڈال دیں گے ٹماٹر کے ساتھ ہی ہم نمک ڈال دیں گے تاکہ ٹماٹر اچھے سی گل جائے اسے ہمیں سوفٹ کرنا ہے ٹماٹر کو ہمیں سوفٹ ہونے تک بھوننا ہے لال میچی پاورڈر ڈال دیں گے کالی میچ پاورڈر ڈال دیں گے پیسا ہوا زیرہ پاورڈر ڈال دیں گے چھوٹا سا ویڈیو میس ہو گیا ہے ہم آدھا چمچ پاورڈر ڈال دیں گے اور پھر ہم اس میں آلو کو ڈال دیں گے اُبلے ہوئے اُبلے ہوئے آلو کو ہم مسالے میں اچھے سے مکس کریں گے پھر ہم ہرا دھنیا ڈالیں گے اور ایک چمچ ہری چٹمی جو کہ ہمارے گھر کی بنی ہوئی چٹمی ہے ایک چمچ ٹومیٹو کچپ ساری چیزوں کو ہم ایک ساتھ اچھے سے ملا دیں گے سٹفنگ ہمارا بلکل تیار ہے تو چلیے اب دوسرا پروسس شروع کرتے ہیں ہم نے ایک فرائنگ پن میں ایک ٹیبل سپون تیل کو گرم کر لیا ہے اب اس میں ہم فیٹے ہوئے اڈے کو ڈالیں گے اڈے میں ہم نے کچھ نہیں ملایا ہے بس نمک اور کالی میچ پاورڈر ملایا ہوا ہے اور تھوڑی سی چلی فلیکس بھی ملا دیا ہے آپ چاہیں تو اس کو اسکپ بھی کر سکتے ہیں ہم نے چار برگر کے لیے ایک انڈا بنایا ہوا ہے اس کو ہم چار ٹکڑوں میں ڈیوائٹ کریں گے انڈا بہت زیادہ تھنڈا تھا اس لیے فولہ نہیں ہے انڈا بن چکا ہے اب اس کو ہم نکال لیں گے اور سین پن میں ہم برگر بند کو ٹوشٹ کریں گے برگر بند کو ٹوشٹ کرنے کے لیے ہم تھوڑا سا تیل ڈالیں گے ریفائن تیل آپ چاہیں تو اس میں بیٹر یا گھی وغیرہ ڈال سکتے ہیں برگر بند کو ہم نے ٹوشٹ کر لیا ہے ہمیں تھوڑا سا ٹریسپی پسند ہے اس لیے ہم زیادہ ٹوشٹ کیے ہیں آپ تھوڑا سا ہلکا کیجئے ہم نے پہلے سے ٹککی بنا کر رکھے ہوئی ہے تو اب ہم چیز اور ٹککی کو تھوڑا سا گرم کریں گے ہلکا سا گرم کرنا ہے تاکہ ٹککی کے ساتھ چیز میلٹ ہو جائے تو چلیے اب اس کی ہم فلنگ کرنا شروع کرتے ہیں تو اس کے لیے ہم نے جو آلو کی سٹفنگ تیار کر کے رکھی ہوئی تھی وہ ہم برگر بند پہ لگائیں گے سب سے پہلے نیچے والے پات پہ اچھے سے ہمیں اسپریٹ کرنا ہے اور پھر ہم ہوم میٹ گرین چٹنی لگائیں گے اور پھر اس کے اوپر پیاز، کھیرے اور ٹماتر کی سلائسز لگائیں گے ہم ایک ایک لگا رہے ہیں آپ جتنا چاہیں لگا سکتے ہیں اور پھر ہم اس کے اوپر ٹوشٹ کیا ہوا بند کا دوسرا پارٹ رکھیں گے اور پھر ہم انڈا رکھیں گے اس کے اوپر ایک ٹکڑا انڈے کا جو ہم نے چال پارٹ میں ڈیوائٹ کیا تھا اور پھر اس کے اوپر ٹومیٹو کیچپ لگائیں گے اور پھر کیچپ کے اوپر گرین چٹنی لگائیں گے یہ ہوم میٹ چٹنی ہم نے کیسے بنائی ہے یہ ہم نے لکھ دیا ہے سکرین پر دیکھ لینا اور پھر ہم ٹومیٹر پیاز اور خیرے کے سلائسز لگائیں گے اور پھر ہم اس کے اوپر ٹکیو چیز رکھیں گے جو ہم نے کچھ سکنڈ کے لیے گرم کیا تھا اور پھر ہم ٹکی کے اوپر گرین چٹنی لگائیں گے تھوڑی سی بہت کم کونٹیٹی لینا ہے تھوڑا تھوڑا کر کے لگانا ہے اور پھر ہم ٹومیٹر پیاز اور خیرہ لگائیں گے اور پھر ہم تھوڑا سا ٹومیٹو کیچپ لگائیں گے اور پھر ہم بندھ کا اوپر والا پارٹ لیں گے اور ہم وہی آلو کا میکشور پھر سے ہم لگائیں گے اوپر والے پارٹ میں اور تھوڑی سی گرین چٹنی لگا دیں گے سارے برگس کو ہم اسی طرح تیار کر لیں گے آپ اس پر مہینیز بھی ڈال سکتے ہیں کیونکہ ہمارے پاس ہے نہیں اس لئے نہیں ڈال رہے ہیں کیونکہ لوگ ڈاؤن کی وجہ سے سارے چیزیں مل نہیں پاتی ہیں برگر ہمارا بلکل تیار ہے تو کیسی لگی گائیز ہماری یہ ریسپی اگر اچھی لگی ہو تو لائک اور سبسکرائب ضرور کر دیجئے گا خدا حافظ